اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی سٹوڈیو کے اندر آپ کو ایک اہم بریکنگ نوز سے گاہ کرتا چلوں کہ پنجاب کے تعلیمی دارے ایک ماہ تک مزید بند رکھنے کی تجویز پر اور لہور کو کرونا کی چوتی لہر کا بچوں پر اثر انداز ہونے کا خاصیات تو سٹوڈنٹس اب اس بات کو لے کر سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ قویسنز بھر چکے ہیں کہ تعلیمی دارے ایک ماہ تک مزید بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی سٹوڈیو کے اندر آپ کو میں مکمل ڈیٹیل کے اندر بتانے والا ہوں کہ تعلیمی دارے مزید بند ہونے کے اوپر جو ہے جلاس وہ کب ہوگا یا مکمل ڈیٹیل جو ہے آج کی سٹوڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ شیئر سبسکرائب نہیں کیا جو جلدی کر رہے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس چینل کو اپن آنے والی تمام ایڈوکیشن جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو سٹوڈنٹس اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب پر سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں کہ انسیو سی کی میٹنگ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اٹھائیس جولائی کو انسیو سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے اندر فیصلے ہوں گے کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں ان کو ایک ماہ کے لیے بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب یہ کیوں کیا جارہا ہے لہور کرونا کی چوتی لیر کا بچوں پر اثر انداز ہونے کا خطشہ تعلیمی بورڈ کے دیت آئندہ امتحانات بھی ملتوی کرنے پر غور زرائے نیا تعلیمی سال یکم غص کی بجائے یکم ستمبر سے شروع کرنے پر غور اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو امپورنٹ پوائنٹ بتائیں کہ نہم اور غیارمی کے طلبہ کو بغیر امتحان پر موٹ کرنے کی تجویز بھی زیرے غور ہے تو یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ اٹھائیس جولائی کی میٹنگ کے اندر ہوں گے جس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ لوگ کے تعلیمی دارے جو ہیں وہ مزید بند کرنے ہے کہ نہیں کرنے اور سٹورنٹس کو تعلیمی دارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اس کو پر اجلاس ہوگا وہ کب ہوگا تو ابھی تک یہی لیٹس نہیں ہوتی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں اس وقت آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے ایکن کو لازمی ہیٹ کر دیجئے سٹورنٹس آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ